بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد السلام علیکم دوستو اسٹرولوجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور آج ہمارا ٹاپک بڑا زبدست اور انٹرسٹنگ ہے اور وہ ٹاپک کیا ہے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اپٹ آباد کا اتنا حسین موسم ہے اور اتنے حسین موسم کے اندر ہمارے ٹاپک کا نام ہے کہ دوسروں کو غلط مشورہ دینے والے مجھے جب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپٹ آباد جائیں وہاں پہ چھٹیاں گزاریں تو جناب یقین جانے وہ مشورہ بہت اچھا تھا کہ اتنے پیارے اور حسین موسم کے اندر بلکل بھی یہ مشورہ غلط نہیں تھا تو آج ہم بات کرتے ہیں زارڈک سائنس کے بارے میں کہ کون کون سے ایسے زارڈک سائنس ہیں جو دوسروں کو غلط مشورہ دیتے ہیں اور غلط مشورے کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ الجن کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس کو بڑے لائٹر موڈ میں آپ نے لینا ہے کیونکہ میں خود آج بڑے لائٹر موڈ میں ہوں بڑے اچھے موڈ میں ہوں تو سب سے پہلے جناب ہم ایریز کی بات کرتے ہیں ایریز والوں کے بارے میں یہ چیز بڑی کومن ہے کیونکہ بہت زیادہ بولڈ ہوتے ہیں اور اگر کبھی کسی کے بارے میں کوئی مشورہ کسی کو دیں گے تو ہمیشہ کوشش ہوگی ان کی کہ ہم ان کو صحیح مشورہ دیں لیکن اگر ان کو کسی نے کبھی کوئی غلط مشورہ دیا ہے اور ان کے دل میں وہ بات بیٹھ چکی ہے تو پھر یہ کبھی بھی کسی کو صحیح مشورہ نہیں دیتے یہ اپنا بدلہ ضرور لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ ان کو دے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سور کی تورس کی تو جناب تورس والے یہ بہت زیادہ دوسروں کو غلط مشورہ دیتے ہیں اور سمٹائمز اسیس کو انجوائے بھی کرتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور راستے میں کسی نے آپ سے کوئی راستہ پوچھا تو یہ انجان لوگوں کو کوئی ایسا لمبہ ٹریک بتا دیں گے کہ ان کو بڑا گھوم پھر کے وہاں پہ جانا پڑے گا جس کی وجہ سے ان بچاروں کو بہت زیادہ خواری جو ہے وہ کاٹنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جوازہ کی جمنائی والے لوگ جو ہیں تو جناب جمنائی والے لوگ جو ہیں یہ بہت محتاط ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو کو غلط مشورہ نہ دے کیونکہ اس وجہ سے کہیں زندگی میں ہمیں آگے چل کے کو غلط مشورہ نہ مل جائے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب برج سرطان کی کینسر والوں کی تو کینسر والے کبھی بھی زندگی میں کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتے بلکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی میں اپنے جو تلخ تجربات انہوں نے حاصل کیے ہیں اس سے دوسروں کو گائیڈ کریں دوسروں کی رہنمائی کریں اور دوسروں کی رہنمائی کرتے ہوئے ہمیشہ اولین ان کی ترجیح یہ رہی ہے کہ ہم دوسروں کو اچھے مشورے دیں پھر اس کے بعد برج سرطان کی بات کرتے ہیں لیوز والے تو لیوز والے جناب یہ بھی تھوڑے سے محتاط ہوتے ہیں غلط مشورہ دینے سے پرحیز کرتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی کو کچھ سبق سکھانا ہو جس میں ان کو لگے کہ اس وجہ سے دوسرے کی بہتری ہے اس کو سیکھنے کو ملے گا تو یہ وقتی طور پر غلط مشورے دے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برج سملہ کی تو برج سملہ والے جو ہیں یہ غلط مشورہ دینے میں جناب بہت زیادہ اول نمبر رکھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو کبھی ایسے مشورے دے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ان کو خود بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ندامت بھی اٹھانی پڑتی ہے تو ان کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی لبرا والوں کی تو لبرا والے لوگ جو ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم دوسروں کو کبھی بھی غلط مشورہ نہ دیں اور نہ ہی ہم کوئی ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو یہ تاثر پہنچے کہ یہ شخص کسی غلط ٹریک پہ ہے یا کوئی غلط مشورہ دینا چاہتا ہے یا دے سکتا ہے کہ اس کی راہیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ جدہ ہیں کہ ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا تو یہ اپنے گفتگو میں اپنی چیزوں میں اپنی باتوں میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو کوئی ایسی غلط چیز جو ہے وہ نہ پہنچ سکے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سکورپیو کی برج اکرب کی تو برج اکرب والے لوگ جو ہیں جناب یہ بھی بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے بہتر رہنما رہبر ہوتے ہیں کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتے لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ان کو کسی نے ڈسا ہو تو یہ یقیناً غلط مشورہ دیتے ہیں تو ان سے بھی توڑا سا بچ کر آنا چاہیے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اکار کاؤس کی سیجیٹرینز والے جو ہیں یہ اکثر دوسروں کو غلط مشورے دے بیٹھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے ان کا غصہ ان کی آنا اور جلدبازی کا مظاہرہ کرنا اور جلدبازی کا مظاہرہ کر کے یہ ہمیشہ دوسروں کو غلط مشورہ دے بیٹھتے ہیں اور خود بھی غلط راہو پہ نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپری کاؤنز کی تو جناب کیپری کاؤنز والے جو لوگ ہیں یہ دوسروں کو غلط مشورہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تکیے میں مو چھپا کے یا غلاف میں مو چھپا کے یا سائڈ پہ بوک کر کے ہستے بھی ہیں کہ ہم نے دوسرے کو غلط مشورہ دیا ہے تو ضرور یہ اس سے کوئی سبق سیکھے گا پھر بات کرتے ہیں برجے ڈلف کی ایکوئریس کی تو ایکوئریس والے لوگ جناب کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتے اور ہمیشہ محتاط رہتے ہیں اور محتاط انداز میں ہی اپنی زندگی کو بھی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے مشورے دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پائیسیس کی تو جناب پائیسیس والے یہ بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتے ہمیشہ اچھے موڈ میں رہتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو اچھے مشورے دیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک انیلیسس کیا مشورے کے بارے میں کہ کون جو ہے غلط مشورے دیتے ہیں آپ اس کو لائٹر موڈ پہ لیں اور اس کا قطن کوئی مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی زندگی میں آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے آپ اس سے کوئی بیر رکھیں یا دل میں کوئی بات رکھیں اگر اس سے کوئی سیکھ سکتے ہیں تو سیکھیں اور جب بھی اپٹ آباد آئے تو یہاں کا موسم جو ہے بڑا حسین ہے اس کو انجوائے کریں میری دعایں آپ لوگ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی